کو اٹھایا گیا ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا لیکن اس کے باوجود ہم نے الیکشن میں حصہ لیا اس کے بعد فارم فورٹی سیون والا مسئلہ بنا پھر ہمارے ساتھ جو ٹوئنٹی سیون سیڈ سی ریزر وہ آپ دیکھ لیں ہم سے چھینی گئی لیکن ہم نے ہر پروسس میں حصہ لیا تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہمارے ساتھ انصاف ہو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس انصاف کے لیے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو پر امن اتجاج کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے گا کیونکہ کیونکہ اس کے علاوہ اب ہمیں کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تو ایک یہ بات اور کسی دوست نے کو بات کرتا ہے میں صرف یہی کہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے انہوں نے پری الیکشن پول رگنگ کی اس کے اندر جو ہمارے کینیڈیٹس تھے ان کے پیپرز ریجیکٹ کر آئے دوسرے فیز میں انہوں نے پروپوزر سیکنڈر کو کیا آہ کو فارق کیا اور تیسرا اور سب سے جو اہم تھا کہ عوام نے منڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو پر فارم فورٹی سیون کے ذریعے اس منڈیٹ کو بھی انہوں نے خراب کیا ہم اسیملی کے اندر پر امن احتجاج کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن عوام لیکن جو حکومت ہے وہ اپنی ہردھرمی پر قائم ہے اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں چھوڑ رہی کہ ہم سڑکوں پر نکلیں اس کے لیے ہم لوگوں نے کل یارہ بجے یا اسیملی کے اندر تمام ایم پی ایز اکٹھے ہوں گے اور جو ہمارے چھے ججز ہیں ہم ان کی سولیڈیریٹی کے لیے ہم لوگ یہاں ہم لوگ یہاں سے لاہر ہائی کورٹ جائیں گے یارہ ساڑھے یارہ بجے کے قریب اور شو کریں گے کہ تمام قوم تمام پی ٹی آئی کے ایم پی ایز پارلیمنٹیرینز سب ان چھے ججز کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے جو ایک سٹانس لیا ہے جو کہ حقائق حقائق پر مبنی سٹانس ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ جج حضرات جن سے عوام توقع رکھے بیٹھی ہے انصاف کی جب ان ججوں کو انصاف فرام کرنے کے مواقع انصاف فرام کرنے کے سرکمسٹینسز نہیں اویلیبل ہو رہے تو یہ ایک لمح فکریہ ہے یہ پاکستان نہیں یہ دنیا کی تاریخ کے اندر پچھلے تین سو سال کے اندر اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوا یہ جو چھے جو یہ اپنا چھے ججوں والا واقعہ ہوا ہے بس تینکی میں ایک اور بات کروں گا ایک اور بات میں کر لوں کہ ہمارے دو ایمپیز سردار شہاب الدین اور انصر اقبال حرل ان پہ ان کی کل فیکٹریز کو بند کیا گیا اور کوئی ان کی ایف آئی آر نہیں ہے اور سردار شہاب الدین صاحب کے ایمپی ہسٹل میں جا کے رات کو پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا ہے اور کوئی ان پہ ایف آئی آر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ پوسی پولیس گردی کی ایک اور بہت بڑی آہ کا مثال ہے جس طرح یہ گنڈا گردی اور پولیس گردی ہو رہی ہیں تو یہ آپ کے ساتھ